جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام ہے ڈاکٹر محمد مزمیل حسن ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں سائلج لوگ بنا رہے ہیں تڑا تڑا اور سمجھ نہیں آرہی کہ سائلج کتنا ہی کٹھا ہو گیا ہے کتنا ہی کٹھا نہیں ہوا بنکر میں سائلج کتنا آئے گا کتنی جگہ میں کتنی کراپ آپ ڈال سکتے ہیں تو اس کے حوالے سے چھوٹی سی کیلکولیشن آپ کو آج کر کے دکھائیں گے عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ لوگ سائلج اپنا پہلے ختم کر کے بیٹھ جاتے ہیں بناتے تو وہ جون تک ہیں لیکن کوئی مئی میں ختم کر لیتا ہے کوئی اپریل میں ختم کر لیتا ہے کوئی مارچ میں ختم کر لیتا ہے اندازہ ہوتا نہیں ہے اسپیشلی ان فارمرز کو اندازہ کرنے میں مسائل کا سامنا ہوتا ہے جن کی اپنی گھر کی فصل ہوتی ہے جیسے جہاں پہ میں بیٹھا ہوں ان کی اپنی گھر کی فصل ہے تو اب یہ پتہ نہیں ہے کہ ایکڑ میں دھائی سو من ہے تین سو من ہے ساڑھے تین سو من ہے تو ایک اندازہ لگا لیے جاتا ہے کہ چلیں یا دھائی سو من ہوگا اگر تو وہ دھائی سو من ہی ہوا تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر وہ دھائی سو من نہیں ہے دھو سو من ہے تو وہ جلدی ختم ہو جائے گا اگر وہ دھائی سو کی بجائے تین سو من ہے تو ذرا ٹائم نکل دے گا لیکن آخر کیا ایسا طریقہ کار ہو کہ ہم جو سائلج بنا دیکھ کے بتا دیں کہ اس کے اندر ہمارے پاس اتنا سائلج موجود ہے تو اس کا ایک سیمپل سا کلیا ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا بڑا سیمپل ہے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے وہ میں بھی آپ کے سامنے کروں گا تو آپ کو چیزوں کی سمجھ آجائے گی سب سے پہلے تو آپ نے جہاں پر سائلج بنایا ہے آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ آپ کے پاس جو بنکر ہے یا جو دھڑ ہے اس کی لمبائی کیا ہے اس کی چڑائی کیا ہے اور اس کی انچائی کیا ہے جیسے مثال کے طور پر بھی جو باہر بنکر ہے جو جہاں پر سائلج بن رہا ہے اس کی جو لمبائی ہے جس کو آپ لنٹھ بولتے ہیں صرف پاس کر کے دکھائیے گا تاکہ سب کو نظر آجے سر کتنی ہے سو فٹ ہے جی سو فٹ لمبائی ہے جی اور اس کی جو چڑائی ہے وہ ہے جی بیس فٹ اور اس کی جو انچائی ہے وہ ہے جی آٹھ فٹ یہ انفرمیشن ہمارے پاس موجود ہے یہ بنکر ہے جس کی سو فٹ لمبائی ہے بیس فٹ چڑائی ہے آٹھ فٹ انچائی ہے تو اس کو ہم تینوں کو ضرب دیں گے یہ ویڈت ہے اور یہ اس کی آپ انچائی کو کیا کہتے ہیں یا در سب ہائٹ کہتے ہیں لے جناب تو یہ لیندھ ضرب ویڈت ضرب ہائٹ مطلب لمبائی چڑائی انچائی یہ بن گیا جناب سو فٹ لمبائی ہے چڑائی ہے بیس فٹ اور انچائی ہے آٹھ فٹ یہ میں بھی آپ کے سامنے کر دیتا ہوں سو ضرب بیس ضرب آٹھ یہ بن گیا جی سولہ ہزار تو یہ جو ویلیو آئی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کیوبک فٹ کیوبک فٹ کہتے ہیں یا اس کو کہتے ہیں مقاب فٹ اردو میں کہتے ہیں مقاب فٹ ٹھیک ہے جی اگر آپ دو کریں لیندھ اور ویٹھ کر لیں تو اس کو کہتے ہیں سکیئر فٹ ٹھیک ہے یا مربع فٹ لیکن جب آپ اس میں ہائٹ بھی شامل کر لیتے ہیں لیندھ ضرب ویٹ ضرب ہائٹ تو یہ ہم اس کو کہتے ہیں کیوبک فٹ یا مقاب فٹ ایک تو میرے پاس یہ ڈیٹا آگیا کہ جو میرے پاس باہر بنکر ہے وہ سولہ ہزار مقاب فٹ اس کی جگہ ہے اب میں نے یہ نکالنا ہے کہ اس بنکر میں میرے پاس سائلج کتنا آ سکتا ہے میں اس میں کتنا رکھ سکتا ہوں اس کا سیمپل کلیا کیا ہے اب جو فصل ہوگی نا جی آپ کے پاس جو گرمی کی ہے اس کے اندر پانی کا تناسب مختلف ہے جو آج کل کی فصل آ رہی ہے اس کے اندر پانی کا تناسب مختلف ہے ابھی جو فصل باہر تیار ہو رہی ہے اس کے اندر جو پانی کا تناسب ہے جو مجھے لگ رہا ہے وہ بہتر فیصد لگ رہا ہے اٹھائیس فیصد مجھے لگ رہا ہے کہ یہ وہ خوشک ہے جائز اس کو آپ ڈرائی میٹر بولتے ہیں اور سیونٹی ٹو پرسنٹ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ موائسٹ ہے یا اس میں موائسٹر کنٹینٹ ہے اب اس بات کو ذہن میں رکھئے گا سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے فارمولے کا چودہ تقسیم جو بھی آپ کی فصل کا ڈرائی میٹر ہے جیسے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں جو باہر فصل ہے اس کا ڈرائی میٹر ہے ٹوانٹی ایٹ پرسنٹ ٹھیک ہے جی درصہ نیچے ہی دکھائیے اب یہ چودہ فارمولے کا آ گیا اور یہ ٹوانٹی ایٹ پرسنٹ کیا ہے جی یہ اس فصل کا ڈرائی میٹر ہے جس کی آپ چاپنگ کر رہے ہیں گرمی میں یہ بتیس پرسنٹ تک بھی آ جاتا ہے تیس پرسنٹ تک بھی آ جاتا ہے سردی میں یہ اٹھائیس بھی ہو سکتا ہے چھبیس بھی ہو سکتا ہے اب یہ دکھیں آپ نے یہ چودہ کا چودہ آ گیا یہ چونکہ اٹھائیس پرسنٹ ہے تو اٹھائیس کو جب آپ سو پہ تقسیم کرتے ہیں تو یہ آگیا اشاریہ دو آٹھ ٹھیک ہے تو یہ میں نے آپ کو کر کے دکھا رہا ہے کیونکہ یہ پرسنٹ ہے تو میں نے اٹھائیس کو سو پہ تقسیم کیا تو یہ اشاریہ دو آٹھا آ گیا تو چودہ تقسیم اشاریہ دو آٹھ یہ آ گیا جی پچاس یہ کتنا آ گیا جی پچاس یہ جو وزن ہے یہ ہے پاؤنڈز میں ٹھیک ہے تو پچاس پاؤنڈ کو میں تقسیم کروں گا دو اشاریہ دو پہ تو یہ میرے پاس کیجی آ جائیں گے تو یہ کیجی بن گیا میرے پاس بائیس اشاریہ سات کلو گرام ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک کیوبک فٹ میں بائیس اشاریہ سات کلو سائل جائے گا جس کا ڈرائی میٹر کتنا ہے اٹھائیس فیصد ہے اب میں کیا کروں گا سولہ ہزار مقاب فٹ ہے میرے پاس ضرب بائیس اشاریہ سات یہ میرے پاس کیجی آ گئے تو یہ سولہ ہزار ضرب بائیس اشاریہ سات یہ بن گیا تین لاکھ ترے سٹھ ہزار دو سو کلو تقسیم کروں گا چالیس پہ تو یہ نو ہزار اسی من سائلز جو ہے اس جو اینجی آپ کے بنکر میں آ جائے گا جس کا ڈرائی میٹر کتنا ہے اٹھائیس فیصد ہے اور یاد رکھے گا کہ یہ نو ہزار اسی من آپ کو ملنا نہیں ہے کیونکہ آپ نے اس کا ڈرائی میٹر رکھا ہے تھوڑا اس میں اب آپ کو لوسیز آئیں گے جیسے ہی آپ اس کو پریس کریں گے بنکر سے پانی نکلے گا یہ شرنک زیادہ ہوگا تو یہ آپ یاد رکھیں کہ نو ہزار اسی من آپ کے پاس آ گیا تو تقریباً کم و بیش دس فیصد بڑے آرام سے اس میں سے شرنکے چلے گی تو نو ہزار اسی ضربے دس تقسیم سو ہو ہو تقسیم دوبارہ کرتا ہوں یہ سابدہ تیج میں ہو گیا نو ہزار اسی ضربے دس تقسیم سو نو سو آٹھ من جو ہے اگلے چھے مہینوں میں تقریباً یہ شرنک ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے ریکویس یہ ہے کہ جب سائلر بنائیں تو اس کا ڈرائی میٹر جو ہے وہ آپ تھوڑا سا بہتر رکھیں اچھا اب میں اس کو دوبارہ کلکلیٹ کرتا ہوں چودہ بٹا اگر آپ کے پاس فصل کا ڈرائی میٹر بتیس ہے تو یہ بتیس پرسنٹ ہو گیا چودہ بٹا اشاریہ تین دو ہو گیا چودہ تقسیم اشاریہ تین دو یہ آگیا جی اس کو دو اشاریہ دو پہ تقسیم کر دیں تو یہ آگیا انیس اشاریہ آٹھ کلو ایک کیوبک فٹ میں ضرب چونکہ میرے پاس سولہ ہزار ہیں ضرب سولہ ہزار تو یہ بنے گا تین لاکھ اٹھارہ ہزار ایک سو اکاسی کلو گرام اب اس کو چالیس پہ تقسیم کریں گے تو یہ من آگے تو یہ آپ کے بن گئے جناب سات ہزار نو سو چوون من تو آپ دیکھیں جیسے ہی ڈرائی میٹر بڑے گا تو جو آپ کی کپیسٹی ہے ٹھیک ہے جی وہ آپ کی کم ہو گئی سات ہزار نو سو چوون یا تقریبا آٹھ ہزار من ہو گئی یہاں پہ تقریبا نو ہزار من تھا لیکن شرنکش اس میں کم لگے گی اس میں شرنکش کم لگے گی کیونکہ اس کا ڈرائی میٹر اچھا ہے اور یہ ایک والیٹی بھی اس کی اچھی بنے گی تو کوشش کریں جب سائلے بنائیں وہ ایک بنکر میں کتنی آئے گی اور ایک اور بات یار رکھئے گا کہ یہ جو سو فٹ لمبائی ہے یا جو بیس فٹ چڑھائی ہے یا آٹھ فٹ انچائی ہے عمومی طور پہ بنکر مکمل بھرتے نہیں ایسے بنکر جہاں پہ ختم ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ ایسے ڈھلانسی بنتی ہے اس ڈھلان کو بھی آپ نے ذین میں رکھنا ہے ایک اندازہ لگانا ہے اندازہ جو ہوگا آپ کا بہت بھی غلط ہوگا تو پانچ شے فیصد ہو جائے گا یا دس پرسنٹ ہو جائے گا لیکن اس میں ایسے نہیں ہوگا کہ اگر آپ نے آٹھ مہینے کا سائلیج بنایا تو ایکشلی وہ چار یا پانچ مہینے کا ہو تو یہ جو غلطی ہے اس کا اندیشہ جو ہے آپ کا نہیں ہوتا تو سیمپل میں آپ کو کلیا بتا دی ہے یا آپ نے اس کی کلکولیشن کیسے کرنی ہیں تو یہ میرا خیال ہے کہ آج ہی آپ اگر اپنے یہ سائلیج بنانا چاہتے ہیں یا آپ کو یہ معلوم کرنا ہے کہ اپنے سو جاموروں کے لیے سائلیج بنانے کے لیے آپ کو کتنی جگہ چاہیے تو وہ آپ اس کا حساب کتاب اس سے بھی لگا سکتے ہیں ویسے عمومی طور پر ایک کیوبک فٹ میں اٹھارہ سے لے کے بائیس کلو تک سائلیج آ سکتا ہے ڈپینڈ کرتا ہے اس کے ڈرائی میٹر پر جیسے میں نے بھی آپ کو یہ مثال کے ذریعے واضح کر دیا آج کے لیے اتنا ہی اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں پانچ وقت کی نمار ادا کریں السلام علیکم موسیقی